بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ لرننگ کاف کیا تھیری ہے اور یہ کس طرح سے ہماری جو لیبر کاسٹ کی جو کیلپلیشن ہے اس میں ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہے لرننگ کاف تھیری بیسیکلی لرننگ کاف ایک آئیڈیا ہے کہ آپ جتنا بھی ٹائم لیتے ہیں ٹائم لیتے ہیں ٹو میک ون یونٹ یہ ٹائم رفتہ رفتہ ریڈیوز کرتا ہے جیسے جیسے آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ جو ٹائم لیتے ہیں ایک یونٹ کو بنانے میں وہ کم ہوتا جاتا ہے اس بیس کے اوپر یہ ساری تھیری کنسٹرکٹ ہوئی بھی ہے اب آپ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک یونٹ میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو مجھے ٹین آرز لگ گئے تھے ایک کسی پرادک کا اگر میں نے جب دوسرا یونٹ بنایا تو مجھے اس کو بنانے میں زیادہ سی پر ٹین آرز میں سے کچھ کم ٹائم لے گا لیت سے نائن پوائنٹ فائرز لگ گئے جب تیسی دفعہ میں نے اسی پرادک کے ایک یونٹ کو بنایا تو مجھے نائن آرز لگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں اپنی سکل بڑھاتا جا رہا ہوں میرا ٹائم ٹو میک ون یونٹ وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے یہ بیسیکلی لرننگ کارو ہے لیکن اب اس میں اندر کچھ میتھمیٹکس انوالو ہے ہمیں وہ بہت کلیرلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ میتھمیٹکس کیا ہے جو لرننگ کارو ہے اس میں یہ ٹائم ریڈیوس تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں لرننگ کارو کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آفٹر اپرٹیکلر ٹائم میری جب لرننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو لیت سے میں اس کو بنا رہا ہوں گا let's say کوئی ایزیوم کر لیتے ہیں پانچ آورز میں ایک یونٹ کو اور اس کے بعد میں جتنے بھی یونٹ بناوں گا سیسٹینھ یونٹ سیونٹ ایٹینھ یونٹ ان سب کے لیے میں ہر یونٹ کے لیے فائیو آورز ہی کنزیوم کر رہا ہوں گا یعنی یہ لرننگ کارو میرا لیبر کا جو ٹائم لگ رہا ہے میرا جو وقت سرف ہو رہا ہے ایک یونٹ کو بنانے میں وہ ریڈیوس تو ہو رہا ہے لیکن ایک خاص پروسس ایک خاص وقت کے بعد میری جو لرننگ کا پروسس ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور میں اپنے منیوم اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گا پھر وہ مزید کم نہیں ہوگا ایک خاص لیول کے بعد میرا پر یونٹ ٹائم ٹو پروڈیوس دہ پروڈکٹ وہ کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو پہلی چیز یہ کہ ٹائم ول ریڈیوس اور سیکنڈ چیز یہ کہ آفٹر سرٹن لیول اٹھو ناٹ ریڈیوس ٹھیک ہے اس لیول ایک خاص حد تک ہی میں اپنے ٹائم کو یہ تو نہیں ہو اس طرح اگر میں ایسی اس کو میتمیٹکل لے کے چلوں تو ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد میں اتنا سکل پرسن ہو جاؤں کہ بغیر ایک اس ٹیکنڈ لگائے بھی یونٹ پروڈیوس کر رہا ہوں تو یہ تو ایک نام کنسی بات ہے نا ٹائم مجھے کچھ تو لگنا ہے میں ایک سکلڈ آدمی تو ہو جاؤں گا لیکن لیٹس اے میں اس کو فائیو آرز میں کر رہا ہوں گا ایک ہی نوٹ کو بنا رہا ہوں گا ٹھیک ہے سو لرننگ کاف تھیری بیسکلی یہ ہے لیکن اب یہ جو ریڈیوس ہونا ہے اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں جو پوری ہوں گی اور کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو نمیریکلی دیکھیں گے تو ہمیں مزید وہ کرسٹل کلیر ہو جائے گا سو فرس تینگیز ایسا ایسا فینومینا دیٹکی میلیٹیو ایوریش ٹائم کی میلیٹیو ایوریش ٹائم کا مطب یہ ہے کہ اگر میں نے پہلی دفعہ دس یونٹس بنائے تو اس کے لیے جو ٹوٹل ٹائم لگا اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹین کریں تو یہ ہوگا یعنی ٹوٹل ٹائم لگا لیٹس اے ہنڈرڈ آرز میں نے دس یونٹ بنانے میں سو گھنٹے لگائے تو کمولیٹیو ایوریج ٹائم کمولیٹیو ایوریج ٹائم کا ملکہ یہ کہ میں نے کتنا ٹائم کنزیوم کیا ایک یونٹ کو بنانے میں یعنی کہ آرز پر یونٹ فائنڈ آؤٹ کرو تو آرز پر یونٹ کتنے بنتے ہیں ون ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ٹین تو اس کا ملکہ ٹین آرز ایک یونٹ کو بنانے میں میں نے لگائے سو جو کمولیٹیو ایوریج ٹائم ہے required per unit will decrease by a constant percentage جب میں اگلے دس اگلی باری attempt کروں گا اور units بناوں گا اور اب اس کی ایک جو basic یعنی کہ سمجھنے کے assumption ہے وہ کیا ہے کہ it will decrease by constant percentage every time total output of the product doubles اب اگلی باری اس کا output of the product doubles یعنی کہ learning curve کی تیاری ہی کرتی ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ داس unit بنائے تو اب میں 20 unit جب بناوں گا تو اب مجھے جو time لگے گا total اس total time سے جب میں per unit time calculate کروں گا تو وہ ایک خاص percentage سے reduce ہو چکا ہوگا let's say اگر میں کہوں گا 80% سے تو اس کا مطلب میرے پاس 10 کا جو 80% بنائے تو کتنا ہے 8 hours per unit 8 hours per unit لگے ہوں گے جب میں اگلے 20 یعنی جب میں productivity کو double کروں گا تو یہ 80% یہ constant percentage ہوگی جس سے وہ reduce ہو رہا ہوگا یہ جو constant percentage ہے یہ ہر آدمی کی different ہو سکتی بہت اچھا learning کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 70% پہ چلا جائے ہو سکتا ہے اور 60% پہ چلا جائے یعنی اپنے time کو reduce کر لے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اس کی reduction ہے after every double of the productivity next double of productivity کیا ہوگا 40 units تو every double of productivity یہ percentage constant رہے گی learning curve theory کی science یہ ہے یعنی 80% سے ہی اگلا time بھی reduce ہوگا یعنی کہ اگر میں 8 hours پہلی دفعہ لے رہا تھا 10 hours per unit تو اگری دفعہ میں لوں گا 8 hours per unit 8 hours میں نے ایک unit کو بنانے میں لگائے total unit میں نے بنائے 20 تو اس کا مطلب میں نے کتنا time لیا جب 160 hours ٹھیک ہے اب جب میں نے 40 unit بنائے تو again 80% کا ہی learning کا apply ہوگا اس کا مطلب یہ کہ 8 hours per unit کی بجائے میں کتنے لوں گا 8 کا 80% ٹھیک ہے سو اگر آپ 8 کو multiply کریں 80% کے ساتھ تو آپ کے پاس جو time بنتا ہے وہ 6.4 hours بنتا ہے hours per unit ٹھیک ہے 6.4 hours per unit تب لگے اور آپ نے units کتنے بنائے 40 اس کو ملٹیپلائی کر دوگے 40 کے ساتھ تو 256 hours آپ لگے سو آپ کی جون جون productivity ڈبل ہوتی جا رہی ہے آپ learn کر رہے ہو لیکن وہ جو learn کرنے سے پر unit time میں reduction ہے وہ constant 80% سے ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو نا practically یہ different ہو سکتا ہے لیکن learning curve کی تھی یہ کہتی ہے کہ constant rate سے ہی آپ کا per unit average جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی time required per unit یہ constant percentage کے ساتھ ہی reduce ہو گا جب بھی آپ اپنی production کو output کو کیا کر لیں گے ڈبل کر لیں ٹھیک مزید assumptions دیکھ لیتے ہیں it is the relationship between production time per unit and cumulative number of units produced total آپ نے کتنے units produced کی ہیں اور production time per unit کتنا لگا آپ کو production time per unit reduce ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ اپنی learning میں اضافہ کرتے جاؤ گے تو ویسے بھی common sense based بات ہے آپ پہ دوسری دفعہ product بناؤ لرننگ زیادہ ہو چکی ہوگی تیسر بناؤ لرننگ اور زیادہ ہو چکی ہوگی assumption یہ ہے جی کہ اگر یہ ساری باتیں چاروں کی چاروں بات ٹھیک ہوں گی تو ہی آپ لرننگ curve تھیری exist کرے گی اور اگر ان میں سے کوئی بات غلط لرننگ curve تھیری exist نہیں کرے گی فرس ون is time required to complete a unit will decrease every time the task is undertaken ہر بار آپ کچھ نہ کچھ learn کر کے اپنا time reduce کر رہے ہیں پہلی assumption تو یہ ہے جو پہلی دفعہ تو صحیح بنالی ہے دوسری دفعہ ٹائم زیادہ لگا رہا تو وہ learning curve apply نہیں ہو رہا unit ہوگا یعنی ہر unit کو بنانے میں time جو آپ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ learn کر رہے ہیں اور جو reduction ہو رہی ہے وہ ایک fix percentage سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو percentage ہے unit time will decrease at a decreasing rate اس کا ملضہ یہ کہ پہل دفعہ اگر نے 90 hours لگائے تھے تو اب آپ اگلی باری 89 hours لگائیں گے اس سے اگلی باری 88 hours لگائیں گے تو time decreasing ہے every time you are learning the experience time reductions will have a predictable pattern time reductions are predictable pattern constant طریقے سے اور ہم اس کو predict کر سکتے ہیں mathematically وہ اس طریقے سے reduce ہو رہی ہوں گے learning and beyond specific number of units اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کھ لرننگ جو ہے وہ complete ہو چکا ہو گا جب تو مزید time reduce ہو نا بند ہو جائے گا ہم ذرا numerically دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کیا بات ہیں جی سو ایک tabler method ہے learning curve theory کو apply کرنے کا اور اس میں ہمارے پاس کچھ data given ہے یہاں پہ خاص طور پہ نوٹ کرنے چند ایک چیز ہیں کہ جو units ہیں پہلے آپ نے ایک unit بنایا every time the production is doubled so ایک کا double کیا ہوا دو دو کا double کیا ہوا چار چار کا ڈبل کیا ہوا آٹھ پہلی چیز تو یہ کہ learning curve theory میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ production units ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں اس کے جب آپ نے دو unit بنائے تو آپ کو total time 140 گھنٹے لگے یعنی دوسری unit کو بنانے میں آپ نے 40 گھنٹے لگے یعنی کیونکہ آپ learn کر چکے تھے اب جب آپ نے چار units بنائی یعنی تیسرا اور چوتھا unit تو آپ 196 hours لگے اور جب آپ نے 8 units بنائے تو لگے تو اب ہم اگر average time per unit calculate کریں average time per unit تو average time per unit کتنا بنتا ہے کہ میں نے 1 unit بنائے تھا اور 100 گھنٹے میں پر unit time آگیا 140 unit بنایا 140 hours لیے اور 2 unit بنائے 1 unit کے لیے 70 گھنٹے چار unit بنائے اور 196 hours تو 1 unit کے لیے 49 hours اور 8 units بنائے اور 274 hours تو اس کو لگے ایک unit کے لیے 34 hours کتنا percentage reduce ہوا یعنی اگر میں 100 کو کس سے multiply کروں 70 آجائے 70 % 70 کو کس سے multiply کروں 49 آجائے 70 % 49 کو کس سے multiply کروں 34 64 آجائے 70 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک fix percentage سے per unit average time reduce ہو رہا ہے یہ learning curve کہتا ہے so آپ کو یہ اس قسم کا data total time تب گیون ہو گا جب آپ سے percentage معلوم کرنے کو کہا جائے گا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کو یہ percentage دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے time بتاؤ کتنا لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ میرے جو learning rate 70% ہے یعنی percentage آپ کو دے دی جائے اور time for first unit بتا دیا جائے پہلے unit کے لیے 100 hours لگے ہیں تو پھر آپ یہ find out کر سکتے ہیں پہلے unit کے لیے 100 تو اس کا total time کتنا 100 دوسرے unit کے لیے اس نے کہا 70% learning curve ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 70 hours لیں گے on average ہر unit کو بنانے میں تو 70 کو multiply کر لیں گے آپ 2 سے تو آپ کے پاس 140 again وہ calculation دوبارہ سے بنتی جاری ہے اور جو next step ہوگا اس میں 4 units بنانے ہیں آپ کو تو اگر آپ 4 units آنا پڑے گا that will be 49 49 is basically the average time your average time 49 is the average time for one unit اور total charge unit بنائے آپ نے تو اس کا total time کی chan بنا چکے ہوں تو پھر آپ کو time کتنا لگے گا تو اب یہ tabler method اتنا feasible نہیں ہے کیونکہ یہ double پہ ہی calculation دے رہا ہے اگر آپ کو کسی particular level کی information چاہیئے production level کی اگر 70% learning curve ہو تو total time کتنا لگے گا تو اس کے لئے پھر ہمیں formula method کا سہارا لینا پڑتا ہے اور formula آپ کو یاد کرنا ہوگا آپ کو exam situation میں اگر formula method سے calculation بنانے کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ formula یاد کرنا پڑے گا so وہ formula ہے that is y equal to ax raise to bar b now اس میں چیزیں کیا کیا ہیں اس why is the average per unit time یہ دیکھیں یہ average per unit time ہم نے یہاں پہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے یعنی why answer یہ کیا بتا رہا ہوگا آپ کو یہ والا column بتا رہا رہا ایک unit کا 8 is there total production ہے تو اس کے لئے جواب formula سے جواب نکال گا 34.4 آئے گا next is time taken for first unit time taken for first unit کیا ہے 100 so a کی بات actually is this time for first unit یہ آپ کو given ہوتا exam میں next is x x is the total production کیا آپ چاہتے ہو کہ میں نے total production کی ہے 4000 units کی 2500 units کی اور میرا learning کرو لیٹ سے 80% ہے تو میں find out کرنا چاہتا ہوں کتنا time مجھے لگے گا اس کو بنانے میں تو اس طرح سے ہم اس formula کو use کر کے بنا سکتے ہیں so total production جو ہوگی اور B is basically scientific calculation اس سوال کو solve کرنے کے لیے آپ کو scientific calculator آپ کے پاس ہونا چاہیے exam میں log of learning rate divided by log of two learning rate calculation بنا کر دیکھتے ہیں جو log والی calculation ہے یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تو B کی value اس formula کو solve کرنے کی سب سے پہلے B کی value find out کرنا ہوگی تو اس کی لیے scientific calculator اپنے پاس نکالیں اور اس calculator کے اوپر ہم calculation بنا کر دیکھتے ہیں یہ جو ہماری calculation ہے کیا ہے یہ calculation کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ یہ کرو کہ 0.7 کا log find out کر لوں 0.7 اور اپنے scientific calculator کی function اس میں log find out کر لیں 0.1549 0.1549 0.1549 آپ نے جب بھی پہلے کبھی logarithms پڑے ہوں گے تو آپ بھی پتا ہوگا کہ decimal کے بعد at least 4 digits تک آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کے answers correct آئیں 0.1549 minus میں answer آیا ٹھیک ہے اور 2 کا log بھی اسی طرح اگر ہم find out کر لیں کہ میں 2 کا log find out کر لیتا 0.3010 سو یہ طرح اس کو اگر آپ لکھ لو یہاں پہ 0.1549 divide by 0.3010 تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو divide کر لیتے ہیں یعنی کہ 0.1549 اس کو یہ جو plus minus کا button ہوتا ہے اس سے آپ اس کا sign change کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو divide کر دیں کس سے 0.3010 0 سے and what you get is minus میں 0.5146 so minus میں آپ کے پاس آ گیا 0.5146 so 0.5146 آ گیا اب یہ value ہے کس کی b کی ٹھیک ہے اب اس b کی value کو آپ نے کہا لگانا ہے x کے اوپر x basically کیا ہے آپ کی total production ہے ٹھیک ہے so اب ہم اگلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس formula میں values لگانا شروع کر دیتے ہیں اور a is the time for your first unit جو آپ نے a کی value لینی ہے x is let's say 8 ہم نے کہا 8 is the total production یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا اور b جو ہے اس کی power ہے جو ہم نے find out کی ہے so یہ b کی value ہے اس کو میں x کے اوپر لگانا ہے raise to power اس طرح کر کے ٹھیک ہے اس کو میں اپنے calculator کے اوپر کیسے کروں گا calculator کے پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جو 8 raise to power minus 0.5146 ہے اس کو solve کر لیں 8 اور بریکٹس میں رکھیں تو زیادہ اچھا ہے 0.5146 اور اس کو بعد پلس مائنس سے اس کو نیگٹیو کر لیں اور بریکٹس کو close کر دیں so یہ آپ نے 8 raise to power minus 0.5146 کر دیا اس کا جب ہم آنسر نکالتے ہیں تو it is 0.34298 اگر میں چار ڈیس تک اس 0.343 ہو جائے گا راؤن ڈاف کر 0.343 تو ایکچولی جو یہ ہے اس کو solve کرنے سے میں پس کیا گیا 0.343 0.343 کو پھر آپ کیا کر دیں ملٹیپلائی کر دیں 100 کے ساتھ تو you will get your answer and that is 34.3 so 34.3 is what why is average per unit time یہ ایک unit کا time ہے 34.3 is average per unit time اور آپ کی total production اگر 8 units کی ہے تو اب آپ یہ find out کر سکتے ہو کہ میرا time کتنا لگے گا 34.3 is the average time اور اگر آپ اس کو multiply کر دیں 8 کے ساتھ تو جیسے ہم نے یہاں پہ کیا ہو ہے تو 274.4 ہمارے پاس answer آجائے کا اوکی سو یہ تھا learning curve اس پہ اگر آپ کو سوال ہوگا تو ہم اس کو answer کریں گے thank you very much take care